ہلو ای بریون بیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم ایچ پی او کے دوارہ ایڈورٹائز کری گئی کچھ ویکینسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ جون دو ہزار بیس میں ایڈورٹائز ہوئی تھی پھر اس کے بعد جنوری دو ہزار بائیس میں ری ایڈورٹائز ہوئی اور اب آپ کو دوبارہ ان کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کو ملے گی لگتار ان بھرتیوں کی اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دی ہے اور سٹارٹنگ میں جب یہ پہلی ایڈورٹائزمنٹ آئی تب ہی آپ کو اپ ڈیٹ دی اس کے بعد جب یہ ری ایڈورٹائز ہوئی اور اس دوران بیچ میں جب ویکینسی کی جو ہے وہ ایگزام مطلب ایگزام نہیں ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا کی بیچ میں میں نے آپ کو ایک اپ ڈیٹ ایسی دی تھی جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹائم پہ آٹ سورس ایمپلوائز رکھے گئے ہیں سٹاپ گیپ ایڈورٹائزمنٹ کے تحت اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سرکار بدلتی ہے اس کے بعد بھی ان ویکینسی کو کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور ابھی تین مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ ویکینسی دوبارہ ایڈورٹائز ہوں گی کیونکہ ایک سال کا پیریڈ ہوتا ہے اگر اس دوران ایگزام کنڈکٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ ویکینسی دوبارہ ایڈورٹائز کرنی پڑتی ہیں تو یہاں پہ وائس چانسلر کی طرف سے ایک نئی جو سٹیٹمنٹ آ چکی ہے جس میں تین سال تو آپ کلیرلی پورے رکھلوز کے بعد بھی یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جرورت انسار بھرا جائے گا اور جن پدوں کی مطلب زیادہ جرورت ہے تو اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو پھر سوچنے والی بات ہوگی کہ دوہجار بیس جون میں کیا سوچ کے ان ویکینسیز کو ایڈورٹائز کرا گیا تھا کیا یہ اس تائم پہ ویکینٹ نہیں تھی جب کوئی پوسٹ ویکینٹ ہوتی ہے تب ہی تو وہ ایڈورٹائز ہوتی ہے یا تین سال بعد بھی جو ہے وہ ایچ پی ٹیو میں جو بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ کیا جرورت نہیں ہے ان کیٹیگری کی دو سو چوہتر وہ ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ کو اس کے ایڈورٹائزمنٹ آپ سرچ کرنا مل جائے گی میں نے بھی اپنی ویڈیوز میں پوری ایڈورٹائزمنٹ ڈسکس کری ہے تو ابھی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو ابھی وہاں پہ وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے لیکن ایسا مطلب آپ سوچنا کہ ایک دم سے آپ کو ایگزامی دیکھنے کو ملیں گے پہلے یہ ویکینسی دوبارہ سے ایڈورٹائز ہوں گی مطلب تیسری بار ان کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر آپ نے اولیڈی اپلائی کر کے رکھا تو آپ کو جرورت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ایگزام دیکھنے کو ملیں گے تو یہ جو فیصلہ ہے وہ اگست دو ہزار تیس میں لے لیا گیا تھا کہ ان کو دوبارہ سے ایڈورٹائز کرا جائے گا اور اگر بات کریں تو اٹھارہ فروری تک جو ہے وہ ایچ پیو میں جو ہے وہ چھوٹیاں چل رہی ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد کوشش کریں گے آپ کو کوئی اپ ڈیٹ دینے کی اگر ہو سکتا ہے تو باقی فیلال کے لئے تو یہی اپ ڈیٹ ہے کہ ان کا بیٹ کرنا ابھی تو مطلب لمبا یہ سسٹم جانے والا ہے کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ نکلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پروسیزر وہاں پہ ہو کے نہیں رکھے ہیں کوئی کوشن پیپر سیٹ ہوتے ہیں الگ لگ آپ کو پتا ہے کہ سیٹنگ آریجمنٹ بنتے ہیں کس طرح سے اگزام کنڈکٹ کروائے جائیں گے اور یہ اگزام تو آپ کو آن لائن ہی دیکھنے کو ملیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ جتنی بھی انویورسٹیز ہیمارچل میں ہے وہاں پہ الگ سے ویکنسی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے چاہے پھر ایچ پی او کی ہو ایس پی او کی ہو یا پھر نون انویورسٹی ہو گیا ان کی ویکنسیز خود ایڈورٹائز یہ کرتے ہیں اور خود ہی ریکروٹمنٹ پوری کرواتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی تو بیڈیو کو لائک کمیں شیئر کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو فردہ نیو اپ ڈیٹس کے لئے